ہمارے ارکان کو جان بوچکر ایوان سے باہر رکھا جا رہا ہے سپیکر کی آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اس حکومت میں فیصلے کون کرتا ہے ایسن اقبال کی تنقید کہا اپوزیشن ارکان کو غیر قرونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے نیب کے پاس شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پریس کانفرنس میں شیر اور عدالت میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں ہر قومی اسیمبلی کے میمبر کا یہ بنیادی جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے ہلکہ انتخاب کی قومی اسیمبلی میں نمائندگی کرے حکومت مسلسل ان عراقین کو جنہیں سیاسی بنیاد پر حراست میں رکھا گیا ہے قومی اسیمبلی میں کاروائی میں شامل ہونے سے روکتی رہی ہے سپیکر سے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے اور ہم اس پر اتجاج کرنے پر مجبور ہوتے تھے اور اب سپیکر کے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد بھی حکومت ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر عراقین کو حراست میں رکھ کے اسیمبلی میں شرکت سے روک رہی ہے ہم یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ اگر یہ قومی اسیمبلی جو پاکستان کی پارلمنٹ ہے اس کے سپیکر کے آرڈرز کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے تو پھر اس حکومت کے فیصلے کون کرتا ہے یہ حکومت کیسے چلتی ہے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے آج ایک نام نہاد اتصاب سیل کی پریس کانفرنس کر دی اور جھوٹے الزامات لیڈر آف آپوزیشن کے اوپر لگائے گئے